بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین یہ ماشاءاللہ سے خارہ حیرہ سے نیچے اتر کر انہوں نے ایک حج ایگزیبیشن بڑا شاندار سیٹ اپ سعودی حکومت میں فری آرگنائز کیا ہے بہت معلوماتی ہے بہت انفورمیٹیو ہے ہم آپ کو جگہ جگہ توڑا سا بتائیں گے سب سے پہلے تو انہوں نے بادشاند جو سعودی کے چتنے گزرے ہیں ان کا مقصر یہ تصویری آئی ہے ملک عبدالعزیز انیس سو دو سہ لے کر انیس سو ترکل پر ملک عبدالعزیز جو بانی ہے پھر اس کا بیٹا ملک سعود آیا ہے پھر اس کا بیٹا ملک فیصل آیا ہے پھر اس کے بعد ملک خالد ملک خالد کے بعد ملک فہد ملک فہد کے بعد ملک عبداللہ ملک عبداللہ کے بعد ملک سلمان اور ابھی اس کا ولی آہد محمد بن سلیمان ہے اب آپ کو لے کر چھتے ہیں یعنی بہت ساری نبردست قسم کی مچہ کی روپ اور چیزی متعارف کرائی ہے ہم یہاں سے لے کر چلتے ہیں یہ مواقعیت ہے اس زمانے کے مختلف مواقعیت کا تعارف ہے ایک ایک مقات اور اس کے ساتھ حس کی پورا موجود ہے پانچوں مقات یہاں یہ لیڈی توڑا سا ہٹ جائے پانچوں مقات انہوں نے دکھائے ہیں توڑا سا پریب جائیں ذل خلیفہ قرن المرازن ذات عرق جحفہ ہے اور نیچے یہ لملم ہے تو یہ اہل یمن کیلئے ہے اہل نجد اہل عراق اہل مدینہ منورہ کیلئے ہم یہاں سے کر کے آئے ہیں آج اور اہل جحفہ اہل شام کیلئے یہ مقات انہوں نے متعارف کرائی ہے اس کے بعد آئے ہیں آپ کو دیکھا چلتے ہیں یہ بیت اللہ شریف کی پرانی جنہوں نے چیزی دکھائی ہے اور پھر یہاں سے آکھیں اس شکل میں یہ مرطاب کا تھا اور موجود ہے اور یہ بیت اللہ شریف کی پرانی زمانے کی کچھ جنہوں نے چیزی دکھائی ہے اس شکل میں یہ دکھائی تھا یہاں پہ یہ جنہوں نے کیجئے منہ علاوہ کیوں جو موجود ہے جنہوں نے چلی کے بیت اللہ سامنے کی ہے جنہوں نے چلی کیزیی دکھائی ہے یہ ہے کہ کفران روٹ پر اور ایران کے ساتھ کوفران راہ موجود ہے کیونکو خران راہ موجود ہے؟ کیونکو خران راہ موجود ہے؟ اچھا تو یہ انہوں نے نیچے کیا چیز بنائی ہے بارحال اس کی تقصیب ذرا دیکھیں گے یہاں پہ لکھی ہوئی ہے لیکن اب اتنا ٹائم نہیں ہے اب آگے چلتے ہیں آپ کو یہ انہوں نے جو بنایا ہے مقات دلحلیفہ یہ دلحلیفہ کی مسجد بنی ہے پہلی اس شکل میں افتدا میں بنی ہوئی تھی اب بیاری آلی بھی اس کو بنا جاتا ہے اب بیاری آلی اس مقات دلہ مدینہ باقی 9 کلومیٹر دور ہے اس کو آج کل ذرا دلحلیفہ کہا جاتا ہے اب بیاری آلی بھی کہا جاتا ہے اس پر اب یہ خوبصورت سی مججد بنی ہوئی ہے ماشاءاللہ سے جی آج ہم بھی یہاں سے کر کے آئے ہیں مدینہ سے آتے ہو اچھا یہ ذرا دلحلیفہ ہے یہ مدینہ مدونہ کے تقریب اللہ کیلئیویٹر باہر ہے اور اس کے بعد انہوں نے ذات عرق مقات کا تھوڑا سا تعارف کرائے ہیں ذات عرق مواقعیت کا یہ تعارف ہے بہرحال اس میں ہم اس کا وقت نہیں لگاتی مختلف علاقوں سے مختلف قسم کی مقاتوں کا یہ انٹرلنشن ہے مختلف علاقوں سے ہم اس کا سن پر بھی انٹرلنشن ہے نہیں پوروڑا زیالیویں سے انٹرلنشن کے ہم اس کا وقت میں مدینہ ملکم اور اس کے بعد انٹرلنشن جائے ہیں موسیقی 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 یمن کی طرف سے آپ کو یہ دکھائے گئے ہیں یہ بھی اکراسہ جو اس زمانے میں دکھایا گیا ہے جو غالباً ماؤنٹنز تائف اور مکہ کی درمیان ماؤنٹنگ پہاڑی راستوں کی درمیان یہ اس زمانے میں حاجی دمشت سے جو آیا کرتے تھے دمشت سے تو یہ راستے اس طریقے سے آیا کرتے تھے یہ انہوں نے دکھایا ہے سمندی راستوں کیلئے کسیوں کا انصار انہوں نے دکھایا ہے بڑا خوبصورت راستہ سمندی راستہ یہ قابل جو ہوا ہے اس کے علاوہ انہوں نے قرآن زمانے جو نوٹ ستی اس پر ایسے قلعہ حاجیوں کو سہولت دینے کیلئے یہ شان سے جہاو جی آتے تھے تو اس وقت بادشاہ انہیں حاجیوں کی سہولت کیلئے یا قلعہ بنائے ہوئے تھے یہ کوئی سمندری راستہ ہے زمانے میں سمندر سے آتے ہوئے کسی جگہ بادشاہ راستے میں سمندر آئے گیا جدہ یہ حجاج یصلون الہ منہ جدہ منہ کیلئے یہ پہنچ رہے ہیں حجاج منہ جدہ سے یہ بھی اس زمانے میں حج بسر سے آتے ہوئے جگہ جگہ یہ قلعہ بنے ہوئے تھے حاجیوں کی سہولت کیلئے ہیں ان کے آرام کیلئے ہیں موسیقی